اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیگام دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا پی ٹی سی ایل جو ڈی ایس ایل موڈیم ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو آن ڈیمانڈ ہے کچھ دوستوں کی فرمائیز تھی کچھ میرے پرسنل فرنڈ نے جن کی فرمائیز تھی کہ اس بارے میں ویڈیو شیئر کی جائے کیونکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ دوست یا کسٹمر کلائنٹس کہہ لیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھ کے آ جاتے ہیں ہمیں موڈیم ریپلیس کروانا ہے تو وہ ریزن تو ہمیں نہیں بتا رہے ہوتے لیکن پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کس وجہ سے ریپلیس کرانا چاہ رہے ہیں اصل میں جو لوگ شیئرنگ کر رہے ہیں آج کل تو شیئرنگ میں ایک بینڈویٹھ کنٹرول کی اپشن ہے یعنی آپ اپنی مرضی کی بینڈویٹھ مرضی کی سپیڈ اپنے جس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں اس کو دے سکتے ہیں سپیڈ کو یعنی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ایک ایم بھی دینا ہے دو ایم بھی دینا ہے چار ایم بھی دینا ہے تو یہ والی جو آپشن ہے بینڈویٹھ کنٹرول والی یہ ہر موڈم میں نہیں ہے لیکن کچھ دوست ہمارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پرانے موڈمز میں نہیں تھی لیکن جو نئے موڈمز آ رہے ہیں ان میں یہ اپشن آویلیبل ہے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا بنانے کا اس میں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں اس میں جو پیٹی سیل کے موڈم ہیں راوٹر ہیں اس پہ میں دو ویڈیو بناوں گا پہلی ویڈیو یہ آن ڈیمانڈ تھی اس میں میں آپ کو یہ کلیئر کروں گا کہ بینڈویٹھ جو ہے وہ کیسے کنٹرول ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سے موڈم میں ہوتی ہے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی سیکیورٹی پہ بات کروں گا اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے کہ آپ دوستوں کا جو ہے وائی فائی چوری ہو جاتا ہے پاسورڈ ہیک ہو جاتا ہے تو میس یوز ہو جاتا ہے اور جن دوستوں نے لیمیٹڈ کنیکشن لیے ہوئے ہیں ان کا پھر جو ہے ایکسیس بیلنگ ہو جاتی ہے ان کی اور وہ کافی پریشان لاتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو پہ ہم بات کریں گے سیکیورٹی کی ہر لحاظ سے میں اس کی سیکیورٹی کے بارے میں بتا دوں گا آپ کو اس ویڈیو میں میں یہ بات کر لیتا ہوں اور آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں بلکل کلیر لیوہ سے اگر آپ نے موڈم ریپلیس کروانا ہے پی ٹی سیل سے تو دو ہزار پہ اس کے چارجز ہیں تو وہ آپ کو بل میں چارج ہوتے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کے بینڈ ویٹھ کنٹرول کی سپیڈ لیمٹ کی جو آپشن ہے صرف ایک ہی موڈم آیا ہے کمپنی کا پی ٹی سیل کے جس میں یہ آپشن آویلیبل ہے باقی موڈم جتنے بھی آئے ہیں پی ٹی سیل کے پاس موسٹلی جو ہے یہ پی ٹی سیل ڈی لنگ کے راوٹر موڈم یوز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ فائبر ہوم کے موڈم ہیں فائبر ہوم کا پہلے بھی پرانے موڈم آیا کرتے تھے دوسری شیئے میں یہ نئی شیئے میں آیا تھا ویڈی ایسل موڈم ہے اور ٹینڈا یہ ٹینڈا کا ہے اس کے علاوہ ہاوے کے بھی ہیں زیٹی کے بھی ہیں اور سیگم کام کے بھی ہیں جادو باکس کے نام سے آج کل بھی وہ نئے آرہے ہیں ہاوے کے بھی آرہے ہیں دو پورٹ والے کہیں پہ کوئی آرہے ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی آرہے ہوتے ہیں کہیں پہ ایڈی ایسل ابھی چل رہے ہیں کہیں پہ وی ڈی ایسل چل رہے ہیں تو بہرحال مختلف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹی سیل کے مختلف موڈمز آتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ سیم کھے پائے سمٹائم پرانے موڈم بھی دوبارہ آ جاتے ہیں کاسٹا کا ایک موڈم ہے وہ بھی اکثر آتا رہتا ہے وہ ای ڈی ایسل موڈم ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی موڈلز ہیں ان میں صرف یہ ایک واحد ٹینڈا کا موڈل ہے جس میں بینڈ ویڈ کنٹرول کی اپشن ہے اور یہ کافی پہلے آئے کرتے تھے آج کل یہ نہیں آ رہے تقریباً دو سال ہو چکے اب یہ موڈل نہیں آتے اور اس کا جو موڈل ہے ڈی تین سو ایک ہے اگر آپ دوستوں کو یہ موڈل چاہیے تو آپ دوست ایسا کریں کہ خود سے تلاش کریں کہ آپ کے کسی جاننے والے کے پاس عزیز دوست کے پاس اگر یہ لگا ہوا ہے وہ شیئرنگ نہیں کرتے آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ ان سے ایکسچینج کروا لیں پی ٹی سیل آپ کو یہ نہیں دے گا کیونکہ پی ٹی سیل کے پاس یہ آویلیبل نہیں ہے ہاں البتہ اولڈ موڈم یوٹلائزیشن میں میں بھی وہ آپ کو مل جائے کیونکہ پی ٹی سیل میں اکثر پرومو پیکج آتے ہیں جن میں اولڈ موڈم کی یوٹلائزیشن ہوتی ہے تو وہ رولر ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے یہ کام اور اگر آپ ویسے آپ کا موڈم خراب ہو جاتا ہے ویسے پی ٹی سیل سے ریپلیز کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ٹو تھوزنڈ کاسٹ اس کی چارج ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کافی سارے دوستوں کے نالج میں اضافہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے یہ سوچ کر چینج نہیں کروانا موڈم کے جو نئے موڈم آ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں جو پرانے تھے وہ اچھے نہیں تھے یا ان میں آپشن نہیں تھی تو ان میں آپشن ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا آپ کو اس موڈم کے حوالے سے ایک ویڈیو اور بھی میں تیار کروں گا وہ ڈیش ریسیور کے ساتھ کیسے کنیٹ کرتے ہیں اس کو کیوں کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں تیار کروں گا اس کی ڈیمانڈ بھی تھی کچھ دوست کہہ بھی رہے تھے کہ بتائیں ہمیں تو بہرحال ابھی میں آپ کو لے کے جلتا ہوں لیپ ٹاپ پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپیڈ کو ہم لیمٹ کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ پہ جی دوستو میں لیپ ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں اور سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جو ہے براوزر اوپن کر لینا یہ ایک راوٹر ہے میرے پاس ورکنگ ہے اس کا میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو جس راوٹر کی ہم بات کر رہے ہیں ٹینڈا والے کی اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اس کا انٹر فیس پیج جو ہے لاغن پیج اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ اوپن ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے ٹینڈا کی جو سیٹنگ ہے وہ اس کا جو ویب پیج ہے ہوم پیج ہے وہ اس طرح اوپن ہوگا اور اس کی کینفیگریشن ہم نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اڈوانس اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ اس کی ساری انفو سامنے آ رہی ہے اگر آپ کا یہی موٹم ہے وہ دوسرا جو ورکنگ موٹم ہے میں آپ کو اس پہ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جیسے یہ میرے پاس ہے انفو میں جا کے ہم نے ڈی ایچ سی پی ڈی ایچ سی پی ڈی ایچ سی پی یہ ڈائنامیک ہوسٹ کنٹرول پروٹکول ہوتا ہے اس میں جتنے بھی جتنی بھی ڈیوائسز ہمارے موڈم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چاہے وہ فیزیکلی وائر ایتھرنیٹ کیپل کے طرح کنیکٹڈ ہیں یا پھر وائی فائی کے طرح کنیکٹڈ ہیں ان سب کا یہاں پہ میک اڈریس آ رہا ہوتا ہے ان کو کون کون سا آئی پی الارٹ ہوا ہے اس وقت وہ آ رہا ہوتا ہے یہ آئی پی سیم نہیں رہتا کیونکہ یہ ڈائنامیک آئی پی ہوتا ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ سسٹم اپنی مرضی سے جو ہے دیتا رہتا ہے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں البتہ یہ جو میک اڈریس ہے یہ ہر ڈیوائس کا یونیک اڈریس ہوتا ہے تو یہ چینج نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اب دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس دوست کی سپیٹ کو جو ہے آپ نے لیمنٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کا میک اڈریس دیکھ لینا ہے اور اس وقت جو اس کا آئی پی اڈریس سسٹم نے خود سے اسے الارٹ کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس میں کافی سارے ہیں اگر آپ کو کنفرم نہ ہو رہا ہو کہ کون سا ہے یعنی آپ نے شیرنگ کی ہوئی ہے کافی سارے فرنس کے ساتھ تو آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا تو ان میں سے اس کا سسٹم اس کا میک کون سا ہے دیسٹوپ پیسی ہے یا موبائل انڈرائیٹ کو ڈیوائس ہے تو ایک تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے جیسے یہ گلیکسی جے سکس لکھا ہوئی ہے موبائل ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں یہ ڈیسٹوپ لکھا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہ ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے اگر کوئی انڈرائیٹ ڈیوائس ہے تو وہ یہاں پہ انڈرائیٹ جیسے ٹیبلٹ وغیرہ ہو گئے تو وہ یہاں پہ شو کرے گا اور یہ دیکھیں اوپو اے 7 یہ موبائل کا نام آ رہا ہے یہاں پہ تو اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا اگر پھر بھی پتا نہ چلے تو آپ ایسا کریں پھر ون بائی ون آپ کیبل نکالیں جو اتھرنٹ کیبل لگی بھی ہے ون بائی ون جیسے نکالتے جائیں گے تو وہ یہاں سے لسٹ سے آؤٹ ہوتا جائے گا نکلتا جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا پھر آپ وہی کیبل دوبارہ جو جس دوست کی آپ سے پیٹ لیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی دوست کی کیبل نکالیں اور لگائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کون سا پیسی ہے آپ نے یہاں سے میک اڈریس جو ہے وہ کر لینا ہے کوئی فرض کرتے ہیں میں کوئی ایک سیمپل میک اڈریس جو ہے وہ میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی ہو گیا اور اس کو جو آئی پی الارٹ ہوا ہویا ہے 192.168.1.9 ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ ایک سیمپل سیکم گام کا راؤٹر لگایا ہے جادو باکس کے نام سے آیا تھا بہت پہلے تو اس کے اڈوانس سیٹم میں ہم جاتے ہیں تو اس میں بینڈویٹھ کنٹرول کی اپشن نہیں ہے جبکہ جو ہمارا دوسرا ٹینڈا والا موڈم ہے اس کے ہم اڈوانس سیٹم میں جاتے ہیں تو اس میں بینڈویٹھ کنٹرول کی اپشن ہے یہ والی تو آپ نے بینڈویٹھ کنٹرول پہ جانا ہے اور یہاں پہ بینڈویٹھ کنٹرول کو یس کرنا ہے چیک کرنا ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اگزمپل یہاں پہ دے رہا ہے ٹھیک ہے جناب یہ اگزمپل ہمیں یہاں پہ دے رہا ہے کہ ہم نے کون سے آئی پی کو اگر تو آپ ایک رینج یعنی آئی پی کی کوئی رینج دینا چاہ رہے ہیں کہ سب کی سپیڈ سیم ہو جائے جتنے بھی آپ کے ہاں کنیکٹڈ ہیں آپ وہ دیکھ لیں ڈیوائیس انفو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ انفو میں جا کے دیکھ لیں کہ کون سی آئی پی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کون سی آئی پی تک جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ ہی رینج آپ دیں گے تو سب کی سپیڈ لیمٹ ہو جائے گی اگر کسی ایک کو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا کسی ایک کا آئی پی آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں یہ ایکزمپل بھی دی بھی ہے اس نے لیکن یہاں سے تھوڑی شاید آپ کو سمجھنا ہے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ نے جو ہے نام لکھ لینا ہے آپ کا کوئی دوست ہے کوئی بھی ہے سسٹم کا نام لکھ لیں آپ کی مرضی ہے دوست کا نام لکھ لیں آپ کی مرضی ہے یہاں آپ نے سپیس وغیرہ نہیں دینی اگر آپ نے دینی ہے تو پھر یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں آپ نے انڈ کروانا ہے ایک یعنی دو سے سٹارٹ ہو 18 تک جائے یا پھر اگر سیم ایک ہی آئی پی آپ نے دینا ہے تو اس وقت فرض کرتے ہم یہی 10.2 دے دیتے ہیں تو یہاں پہ انڈ پہ بھی 2 کر دیں تو یہ ایک ہی آئی پی ہو جائے گا اب یہاں پہ ہے میکسیمم اپ سٹریم سپیڈ یعنی اپ لوڈنگ اس کو آپ نے کتنی پروائیڈ کرنی ہے اور یہ ہے میکسیمم ڈاؤن لوڈنگ سٹریم ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ آپ نے کتنا پروائیڈ کرنا ہے یہ فرمولا آپ نے یاد رکھنا ہے جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک ایم بی دو ایم بی چار ایم بی کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایم بی جو ہے 1024 kbps پر سیکنڈ ہوتا ہے اور ڈاؤن لوڈ اپ لوڈ اس کا 256 ہوتا ہے اس کا جو فرمولا ہے میں آپ کو بتاؤں ڈاؤن لوڈ کا جو اپ لوڈ ہوتا ہے وہ 1x4 ہوتا ہے اپ لوڈ ڈاؤن لوڈ کا 1x4 ہوتا ہے یہ سمجھ لیں دوسرا جو ہے اب آپ نے اس کو کیا سپیڈ ملے گی اصل میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کو کیا سپیڈ ملے گی فرض کرتے ہیں میں اس کو ایک ایم بی کی سپیڈ دینا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ 256 کروں گا اپ لوڈ کو اور 1024 میں کروں گا ڈاؤن لوڈ کو تو یہ اس کو ایک ایم بی براوزنگ بیڈ ویڈ ملے گی ڈاؤن لوڈنگ کی میں بات نہیں کر رہا ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ اس کو جو ملے گی وہ جو فرمولا ہے وہ یہ ہے کہ 1x8 اٹھتا ہے ایساو بھی یہ ہی ہے 1x8 تو پاکستان میں بھی سعودی عربیا وغیرہ دبائی وغیرہ سارے جگہوں پہ تقریبن شیئرنگ بھی یہ ہی چل رہا ہوتا ہے 1x8 تو 1024 کا 1x8 جو بنے گا یعنی 1024 کو آپ نے 8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ بنے گا تقریبن 128 یعنی کہ 128 kbps پر سیکنڈ اس کو ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ ملے گی ڈیوائیڈی ایم پہ ڈریکٹ اتنی نہیں ملتی ڈیوائیڈی ایم پہ اتنی ملے گی یعنی یوں سمجھلے پورا ایک ایم بی آپ نے جیسے آپ پیٹی سیل سے ایک ایم بی کنیکشن لیتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے آگے اگر آپ کا 10 ایم بی کنیکشن ہے تو آپ نے کسی کو ایک ایم بی دے دیا ہے تو اس کو بھی وہی سیم ڈیٹا مل رہا ہوگا یہ چیز کلیر ہو گئی اب بات کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آئی پی ہوتے ہیں ڈائینامی کے لیے چینج ہوتے ہیں تو جب بھی وہ ڈیوائیس بند ہوگی دوبارہ سے آن ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور آئی پی الارٹ ہو تو یہاں پہ ہم نے جو ہے آئی پی سے کام چلایا ہے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو اس میں پھر وہی سیم ہے ایڈوانس سیٹم میں جائیں گے لین میں جائیں گے لین میں آکے ہم نے وہی جو آئی پی ہے اس کو سٹیٹک کر دینا ہے سٹیٹک کیسے کریں گے یہاں پہ دیکھیں نیچے میک اڈریس آئی پی اڈریس یہ ایڈ انٹریز کریں گے ہم ایڈ انٹریز کریں گے تو ہم نے وہاں سے میک کاپی کیا تھا میک ڈال دیں گے ساتھ میں ہم آئی پی ڈال دیتے ہیں جو بھی آئی پی ہم نے ڈالنا ہے اس کا اس وقت جس وقت آپ اسے ڈیٹیکٹ کروا رہے ہیں آپ نے اس کی کیبل لگائی ہے آپ نے اس کا آئی پی چیک کی ہے اس ہی وقت آپ نے وہی آئی پی جو اس کو الارٹ ہوا ہے وہ یہاں آکے دے دینا اور اس کا میک اڈریس دے دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اپلائی سیف کر دینا ہے تو اب یہ والا آئی پی سٹیٹک ہو چکا ہے یعنی سٹیٹک کا مطلب ہے یہ والا آئی پی چینج نہیں ہوگا باقی جو ڈیوائسز ہیں ان کے آئی پی چینج ہوتے رہیں گے ڈائنیمک کے لیے لیکن جو سٹیٹک آئی پی بن چکا ہے یہ آئی پی چینج نہیں ہوگا تو اس طرح آپ کی جو سپیڈ ہے وہ لیمٹ میں رہے گی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فارمولا بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ڈاؤنلوڈنگ جو شیرنگ والی ہوتی ہے وہ مومن 1x8 ہوتی ہے آپ کے پیکج کا اور جو اپلوڈنگ ہوتی ہے آپ کے پیکج کا 1x4 ہوتی ہے اور اپلوڈنگ سپیڈ جو اس کی ملے گی وہ ویسے 1x8 ہوگی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی سوال پوچھیں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پی ٹی سیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو آپ کا کوئی بھی سوال ہو کیونکہ میں پی ٹی سیل میں جاب کرتا ہوں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں آپ کو فلی گائیڈ کروں گا تو یہ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ